سلام علیکم سامین نوزل ہجائے بیس جولائی ہے ادھر دہلی سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ دہلی دنگوں کے ملزم کو عدالت نے بری کر دیا ہے اور دہلی فساد کے معاملے میں آج یہ عدالت کا پہلا فیصلہ ہے خبر تھوڑی تفسیر سے سن لیں ملزم کا نام ہے سریش اس پر دنگا بڑکانے بھیڑ کو مشتعل کرنے لوٹ پارٹ کرنے کے الزام تھے اسے اائی پی سی کی دفعہ ایک سو تیالیس دفعہ ایک سو سیتالیس چار سو ستائیس اور چار سو چوون اور تین سو پیچانوے ڈھکیتی کے تحت ملزم بنا گیا تھا تھوڑا اور آگے سنیں دہلی کے ککڑوما کوٹ نے آج دہلی فساد دہلی دنگوں کے پہلے معاملے میں فیصلہ سنا دیا ہے اور عدالت نے دنگا بڑکانے اور لوٹ پارٹ کے معاملے میں ملزم سریش عرف بھٹورہ کو باقعیدہ بری کر دیا ہے عدالت نے کہا کہ ملزم کی پہچان صحیح نہیں ہو پائی ہے گواہوں کے بیان ایک دوسرے خلاف ہیں ملزم سریش کو تمام الزامات سے بری کیا جاتا ہے دہلی دنگوں کے معاملے میں یہ آج عدالت کا پہلا فیصلہ آیا ہے بتا دیں کہ اتر پردیش کے ذلو مضافرنگلہ جو فساد ہوا تھا محابی تقریبا یہی کچھ ہوا ہے کہ محابی ملزم یکے بعد دیکھ رہے ایک کے بعد دوسرے بری ہوتے گئے ہیں اس میں قصور جو ہوتا ہے پولیس کا ہوتا ہے شروع میں جب معاملہ درج ہوتا ہے رپورٹ درج ہوتی ہے تو اس کی دیکھ بال نہیں ہوتی ہے اور پولیس اس میں آنا کانی کرتے ہوئے دفعات لگانے میں گواہوں کے بیان درج کرنے میں انہی میں کچھ ایسی کلتی کر جاتی ہے جس سے کے بعد میں عدالت اس طرح کے فیصلے کر دیتی ہے